آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پرابلم سولونگ کی پرابلم سولونگ کے بہت سارے طریقہ کار ہیں آرٹیفیل انٹیلینز کے بہت سارے طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار سمپل ٹرائل ان ایرر ہوتا ہے جسے بوگو سوٹ ہوتا ہے یا منکی سوٹ ہوتا ہے کہ آپ تاش کے پتے سارے آسمان میں اوشال دیجئے جب نیچے گر جائیں تو آپ ان کو کریک کر دیجئے اور دیکھیں کہ وہ سوٹ ہوئے یا نہیں ہوئے اور آپ بار بار کرتے رہے تو زندگی میں ایک نیک مرتبہ تو سوٹ ہو جائیں گے اب آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اپنے جو گلتیاں ہوتی ہیں ان سے سیکھتے ہیں اس کو امپروف کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت کے اوپر آپ جا کے اس کو بڑا پرفیکٹلی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ پرابلم سولونگ ڈومین اسپیسیفک ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے امار ملک صاحب کی وہ گیس ٹیکشن میں دیکھا کہ وہ ایمیجز کو یوز کر کے آلزائمر ڈیزیز کو ڈیٹیک کر رہے ہیں اے آئی کی مدد سے اب یہ جو ٹیکنک یوز کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ڈومین اسپیسیفک ہے آپ سیم الگورثمز کو سیم طریقوں کو باقی ڈیزیز کو پر ڈیٹیک کرنے کے اوپر کینسر کے اوپر کورونا وائرس کے اوپر اپلائی اتنی آرام سے نہیں کر سکتے آپ کو بزادہ چینجز کرنی پڑیں گی مینز ان انالسز ہوتی ہے یہ روبوٹکس میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ سیدھے چلو الٹے چلو دائیں مڑو بائیں مڑو زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئے تو رکو اٹھا لو سامنے کوئی آئے تو اس سے ٹکراؤو مت اس کو مین ان انالسز کہتے ہیں بریت فرس سرچ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کو کراچی سے اسلام وائر جانا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپٹیمل پات چاہیے اب یہ طریقہ ہے یہ فاسٹس روٹ کون سا ہے اب فاسٹس روٹ تو موٹر ویس سے ہوگا اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں گے یا لوکل روڈ سے جائیں گے تو راستہ چھوٹا ہو جائے گا لیکن دیر زیادہ لگے گی کوئی سٹوپ زیادہ ہوتے ہیں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے کوئی بندہ بولتا ہے کہ جی مجھے جانا تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سکھر اور روڑی راستے میں دیکھتا ہوا جاؤں اور ملتان اور فیست آباد دی کسی طرح کور کرلو لاہور کور کرلو اسلامت جاتے ہوئے تو کیا یہ بات ہے کوئی بندہ بولتا ہے جی مجھے موس سینیک روٹ چاہیے جو بہت خوبصورت ہو کہ کیا ہم عصر کر سکتا ہوں میں پہلے الٹا جاؤں گوادر کی سائٹ کے اپر اور پھر وہاں سے نکل جاؤں تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر پوئنٹ سے پہلے پوئنٹ سے دوسرے پوئنٹ کا راستہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کراچی سے سکھر جا رہے ہیں تو راستہ کتنے کلومیٹر پڑے گا سکھر کے بدلے اگر میں خیرپور میں شکارپور میں سٹاپ کروں تو کیا فائدہ ہوگا میں روڑی پہ سٹاپ کر لوں تو کیا فائدہ ہوگا ڈیپت فرس میں کیا کرتے ہیں ہم الٹا چلتے ہیں ہم پورا راستہ مپ کر لیں گے کہ کراچی سے اسلامات کا یہ راستہ ہے لاہور کے تھوئے یہ ہے پشاور کے تھوئے یہ ہے کسی اور کے روٹ کے تھوئے یہ ہے پھر بائی ڈیریشنل سرچ ہوتی ہیں اور تمام کی تمام چیزیں جوگلہ کورس ہم کریں گے کلاسی کا لے آئی کا اس کے اندر بہت آرام سے ہم ڈسکس سارا کی ساری چیزیں ہم بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے اس کے لابے ہم ایکسپرٹ سسٹم ہوتے ہیں رول بیس سسٹم ہوتے ہیں یا نوریج بیس سسٹم ہوتے ہیں اس میں زیادہ در اف دین ایلس کنڈیشنز ہوتی ہیں اگر صبح کا وقت تھے روشنی پڑھ رہی ہے تو لائٹے بند کر دو اگر رات نو بج گئے تو لائٹے آف کر دو اگر آنے والا شخص نو سے پانچ کی ٹائم میں آفیس آ رہا ہے تو اس کے لیے گیٹ کھول دو اگر وہی شخص جو کہ لیجیبہ لے آفیس میں کام کرتا ہے پانچ بجے کے بعد آ رہا ہے تو گیٹ نہیں کھولنا یہ سمپل سے ایکسپرٹ سسٹم بننے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت ڈومین اسپیسیفک ہوتے ہیں جیسے پیدا ایکسپرٹ سسٹم جو دنیا میں بنا اس کا نام مایسن تھا وہ خون کے اندر انفیکشنز کو ڈیٹیکٹ کرتا تھا اور اس کی جو کارکردگی تھی وہ ففٹی پرسن جونیو ڈاکٹرز کے مقابلے میں بہت بہتر تھی اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل سے کلاسیکل اے آئی سسم کی کورس پر بات کریں گے ہمارے پاس فضی لوجک ہوتی ہے جس پہ وہ میں نے آپ کو بتائی تھی یہ نکوی صاحب کی کتاب میں نے دھنڈلی منطق لکھا ہے فضی لوجک میں ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ کبھی ہمارے پاس کسی چیز کا جواب زیرو یا ون میں نہیں ہوتا ہم یہ نہیں بول سکتے کہ جیز آن ہے یا آف ہے ہم بول سکتے ہیں کہ جی یہ اتنے پرسنٹ ہے مثال کے طور پر آپ شاور میں نہانے کے لئے جاتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ پانی بلکل تھنڈا یا بلکل گرم ہے بلکل تھنڈے کا مطلب ہوا کہ جی وہ زیرو ڈگری کے اوپر ہے کہ آپ کے اوپر اگر گرے تو آپ جم جائیں آپ کی کلفی بن جائے اور آپ تھن میں شاید مر جائیں بہت گرم کا مطلب یہ ہے کہ جی 55 سیلسی ایس ہے کہ آپ پر کھولتا ہوا پانی گرے تو آپ کی کھالی اس سے جل جائے اور جو ہم نہارے ہوتے ہیں تو نہ پانی یخ تھنڈا ہوتا ہے نہ ہی کھولتا ہوا ہوتا ہے بیچ میں کہیں ہوتا ہے اب بیچ میں کہاں پر ہے وہ 40% گرم ہے وہ 65% گرم ہے وہ 12% ہے وہ تھنڈا زیادہ ہے گرم کم ہے گرم زیادہ ہے تھنڈا کم ہے اب یہ ساری کی ساری فضی چیزیں اس میں اس میں ہم ڈیسیشن لیتے ہیں جس میں ہم پروبیلٹیز کلکلیٹ کرتے ہیں کانفیڈنس لیبل ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی ڈوکٹر 100% شیوٹی سے نہیں بتا سکتا کہ آپ کو جاری بیماری ہے وہ کیا بولتا ہے کہ کرائن سے شوائد سے سمٹم سے میں 90% کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کو کرونا وائرس ہو گیا خدا نہ خاصتہ یا آپ کو فلو ہو گیا ہے اگر آپ کو چھیکیا آ رہی ہیں اگر آپ کی آنکھیں لال ہیں آپ کو خاصی ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فلو بھی ہو ہو سکتا ہے آپ کو ٹائفیوڈ ہو ہو سکتا ہے آپ کو نمونیاں ہو سکتا ہے آپ کو کرونا وائرس ہو تو پھر مزید ٹیسٹ کرے گا اپنی اس کے اوپر جانے کے لیے انڈکشن کے اوپر جانے کے لیے تو بولے گا اچھا فلان ٹیسٹ کروالو لنگز کا ایکسرے کروالو پھر ہم ڈی فزیفکیشن کرتے ہیں پھر اس میں ویٹیج کرتے ہیں اب بہت سارے پیرامیٹرز یہاں پہ کسی چیز میں ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن سب کا ویٹ برابر نہیں ہوتا مثال کی طور پہ آپ ایک ووٹنگ کرتے ہیں لیکن ووٹنگ میں آپ بولتے ہیں جی ماں کا ویٹ زیادہ ہے باپ کا زیادہ ہے بچوں کا کم ہے تو باپ جو بولے گا اس کا ویٹ ہے ماں کا بھی دوگنا ہے بچوں کا آدھا ہے جس طرح ویراست میں عورتوں کی آدھی ہے مردوں کی ڈبل ہے تو بھی ویٹیج کرنے ہوتے ہیں پھر اس میں میں آپ کو سینٹر آف گریوٹی کی ہے یہ ساری ٹیکنیکز انشاءاللہ ہم کلاسیکر اے کی کوٹس پر پڑھیں گے یہاں میں آپ کو بالکل بروڈ آوروی دے رہا ہوں کہ problem solving is a very very important ingredient of اے آئی definition اور بہت سارے مختلف طریقے ہیں ہمارے پاس تقریباً سو سے اوپر مختلف طریقے ہیں ہمارے پاس ہیں صرف اے آئی کے اندر جن کی مدد سے ہم problems کو solve کرتے ہیں اگری ویڈیو کے اندر ہم اسے مزید آگے بات کرتے ہیں